اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت کتنے دن میں اس کو ختم کرنا ثابت ہے اس کی کوئی وقت محدد نہیں ہے آدمی جتنا زیادہ سے زیادہ اسے پڑھے لیکن تین دن سے کم میں ختم کرنے سے منع کیا گیا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اگر کوئی آدمی تین دن سے کم میں ختم کرے گا تو اخیرین وہ کچھ سمجھ نہیں پائے گا جی بالکل کہ اس نے کیا پڑھا ہے اور قرآن کا مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نادل کیا ہے وہ ہدایت ہے اس میں لوگ رہنمائی تلاش کریں اس لئے قرآن کریم کو جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر لوگوں کے لئے ہدایت بخشی کر جائے تو اس ہدایت کو تلاش کریں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اس قرآن مجید کے اندر نشانیاں رکھی ہیں ہدایت کی نشانیاں ہیں یعنی جب قرآن پڑھے گا اور اس کے مفہوم کو سمجھے گا اس کے جو متطلبات ہیں ہاں ان تمام چیزوں کو جب آدمی برت کر کے اس علم کو حاصل کرے گا تو اس کی زندگی پر ایک اثر ہوگا اس لئے صحابے کرام اگر ایک آیت پڑھ لیتے اور سن لیتے تو جب تک اس کے اوپر عمل نہ کر لیتے اس وقت تو دوسری آیت نہیں سنتے تھے کیوں؟ مقصد صرف پڑھنا نہیں تھا مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں نافت کرنا جو ہے تو اس مقصد سے ہمیں چاہیے اقلانے کریم کی تلاوت کرنی چاہیے تو یہ اس کے آدام میں یہ بات آئی بھی تھی کہ اسے بہت ٹھہر ٹھہر کر کے تدبر کے ساتھ آدمی اس کو پڑھے اور تلاوہ لفدیہ تلاوہ حکمیاں کسی طرح میں جو میں نے بتائی تھی آپ کو کہ حکمی جو تلاوت ہے یہ تلاوت ہے اس تلاوت سے ابدل ہے تو قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی اس میں قجلت بازی نہ دکھائے تمہول کے ساتھ سہولت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے اس کے آداب کو بلہود رکھ کر کے ہر حرف کی آدائیگی کے ساتھ تجوید کی کیا قوائد ہیں انہیں برتے تاکہ کسی غلطی میں نہ پڑ جائے اور وہ گنہگار ہو جائے تو سمجھنا اور آرام کے ساتھ پڑھنا یہ مطلوب ہے اسلام میں زیادہ پڑھنا یہ مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عبادت اچھی طریقے سے ادا کی جائے اور قرآن کریم ایک بڑی عبادت ہے اور وہ بھی رمضان مبارک پہینے کے اندر اگر یہ عبادت انجام پائے تو اور اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کا بڑا عجر ہے اور اللہ نے اسی لیے عبادت کے لیے ایک زابطہ بنا دیا ہے قرآن کریم میں سورة تبارک کے اندر لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کے اعتبار سے اچھا ہے نہ کی یہ نہیں کہا گیا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے نہیں بہتر عمل کے ذریعے سے کون آدمی اس عبادت کو انجام دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے نہ کی قثرت وہاں پر مراد ہے تو زیادہ تلاوت کرنا یہ مطلوب نہیں ہے اچھے طریقے سے تلاوت کرنا سمجھ کر کے اور بوچھ کر کے فکر و فہم اور تدبر کے ساتھ تلاوت کرنا یہ اسلام کا اطالبہ ہے جزاکم اللہ خیرہ شیخ مطرم بہت بہت شکریہ آپ کا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی